اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگے نو چینل ناظرین اس وقت میں کراچی پرس کلب میں موجود ہوں اور یہاں فیملی گالا 2021 منقعت کیا گیا ہے اور بہت سارے یہاں بچے موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں فوڈ کورٹ بنایا گیا ہے اور جھولے بھی بچوں کے موجود ہیں تقریری مقابلیں ہیں مہندی کے مقابلیں ہیں خواتین کے مقابلیں ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پر جن کا احتمام کیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے ویڈیو میں دکھائیں گے بھی اس وقت میرے ساتھ یہاں پر کچھ بچے موجود ہیں ان کی گفتگو سنواتے ہیں اس فیملی گالا کے حوالے سے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام علیکم اسلام محمد عمر محمد عمر یہ بتائیے کہ ابھی فیملی گالا میں آئے ہیں آپ کراچی پرس کلب کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمیں بہت زیادہ مزا رہے ہیں یہاں پہ سپورٹس کے گیم ہیں یہاں پہ کھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں بہت زیادہ مزا رہے ہیں ابھی تک آپ نے کیا کھایا ہے یہاں پہ فوڈ کورٹ بھی ہے ابھی تک ہم نے بریانی پلاو اور جو پرما آئس کریمز یہ چیزیں کھائی ہیں اچھے ابھی تو بہی بہت سارا وقت باقی ہے ابھی ما شاءاللہ اتنی سی دیر میں آپ بارہ بجے شروع ہوا تھا پروگرام کی انتظامیہ کو کیا ایسے پروگرام اور ہونے چاہیے جی بالکل ایسے پروگرام بہت زیادہ ہونے چاہیے سال کے اندر کم سے کم دو تین تو ہونے چاہیے جس سے بچوں کو اور زیادہ سپورٹس کے اس میں اور کہہ کتے ہیں دوسری چیزوں کے اندر انوالد ہونے کے لیے مل جاتی ہے تو ان کا ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اور مزا بھی آجاتا ہے آپ کس کے ساتھ آئیں میں اپنی فیملی کے ساتھ آئوں بابا و ماما کے ساتھ اچھے کون سی کلاس میں ہوں میں ایٹ کلاس میں ہوں اچھے ایٹ کلاس میں چلیں ہم آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گویں اور پریس کلپ سے بھی اور اس کی انتظامیہ سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی بالکل شکریہ بھائی برا نام برا نام محمد ابراہیم جرمن محمد ابراہیم یہ بتاؤ کہ پریس کلپ میں آئے ہوئے ہو کیسا لگ رہا ہے آپ کو فیملی گالہ ہے بہت مزا رہا ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کھانا اور جو اورگنائز جس طرح سے ہوا ہے بہت مزا رہا ہے اچھے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے یہ پروگرام پہلے آئے ہیں آپ کبھی آپ ہم ہر سال آتے ہیں اچھے پہلے میں اور اب میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو یہ دن بہ دن سال تھوڑا زیادہ اچھا ہے پریس کلپ کی انتظامیہ کو کیا کہیں گے آپ جو عدداران ہیں کیا پیغام دیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو داد دینی پڑے گی کیونکہ یہ بہت ایک تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں بہت اچھا اورگنائز کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں فل منٹین کر کے کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اور اگلے سال یعنی ہر سال کرتے رہے ہیں تاکہ ہم جیسے کو اور بھی موقع ملتا رہے کہ ہم ادھر آئے اور کھیلوں میں حصہ لے سکیں آپ کس کے ساتھ ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اچھا فیملی کے ساتھ ہیں چلیں انجوائے کریں خوب ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے صندرستی دے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے آپ کا نام میرا نام ظلفکار علی بابر ہے اچھا ظلفکار علی صاحب یہ پروگرام تو پہلے بھی ہوتا ہے پریس کلب میں کافی عرصت ایک روایت رہی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بز یہ بڑی زبردست کراچی پریس کلب کی روایت ہے ایک تو پروفیشنلی سیمینار ہوتے ہیں بہت سارے مختلف ورکشاپ ہوتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہیں بہت سارے جو صحافت سے متعلق ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سائٹ پر بیائنڈ زی سینگے بھی چل رہا ہوتا ہے پریس کلب کے میمبران کی فیملیز کے لئے ان کے بچوں کے لئے بھی بڑے زبردست مختلف پروگرام ہوتا ہے جیسے پیکنک کا پروگرام میں رکھا جاتا ہے یہ فیملی گالا جیسے کہ آج رکھا گیا ہے اور بڑا زبردست انتظام ہے اور ہر سال یہ روایتی طور پر ہے اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے پروگرام بہت سارے سال میں ہوتے رہتے ہیں اور ایکٹیویٹی مختلف ہوتی رہتی ہیں اور آپ یقین کریں گے کہ ہم سے زیادہ میمبران سے زیادہ ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بابا پروگرام کب ہوگا فیملی گالا کب ہے پکنک کب ہے اور کیا ایکٹیویٹی ہے اس میں کیا رکھ رہے ہیں کیا نہیں رکھ رہے ہیں یعنی کہ ہمارے فیملی والوں کے لئے زیادہ یہ جانے دلچسپی کی چیزیں ہوتے ہیں بنسبت یہ کہ ہمارے اچھے یہ پروگرام تو سال میں ایک ہوتا ہے عموماً یہ چودہ اغسط کے دن ہوتا تھا لیکن کچھ کرونا کی وجہ سے یہ کچھ تاتل کا شکار ہوا لیکن کیا اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے پریس کلب میں جی جی بلکل ہوتے رہنے چاہیے اور بلکہ میری ایک گزارش بھی ہے یا کہلیں یا تجویز کہلیں کہ یہ اسے کم سے کم میگا پروگرام سال میں دو ہونے چاہیے بلکل جس طرح کا یہ پروگرام ہے میگا ایمینٹ ہے ایسے منیمم بھی دو ہونے چاہیے ہر سکس منتلی کے حساب سے یا بلکہ سیمائی وائز ہونے چاہیے کہ دو پکنک کے ہو جائیں وزٹ کے اور دو اس ٹائپ کے فیملی گالا جو مطلب سیمائی وائز ایکٹیویٹی چلتی رہے جس سے کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا گھٹن زیادہ ماہول ہے بہت زیادہ ٹینشن زیادہ ماہول ہے میڈیا کا ریسیشن چل رہا ہے بڑے ڈاؤن سائزنگ بہت سارے کٹ ڈاؤن سیلریز پر بیروزگاری اور بہت پناہ پریشانی ہے فائننچلی طور پر ایک زینی دباؤ کا شکار ہے تمامی صاحب بھی تقریباً تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہلے کھانا بھی ظاہری سی بات ہے انڈائریکلی دباؤ دباؤ محسوس کرتے ہیں تو ایسے جب پیروگرام ہوتے تو کم ایک دن یا دو دن کم سے کم وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور ان کو بڑے جو منٹلی طور پر بڑے ریلیکس ہوتے ہیں اور بڑے جو انہیں زبردست قسم سے انجوائی کرتے ہیں یہ فیملی گالہ جیسے کہ آپ کے علم میں منقیت کیا گیا ہے پریس کلب کی طرف سے اور صحافیوں کی فیملیز کے آپ بھی انہی کے ساتھ آئی ہیں یقیناً یہ بتائیے کہ کیسا پروگرام ہے یہ یہ پروگرام ماشاءاللہ ہر دفعہ کی طرح بہت اچھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم عام روٹین میں اپنا وہی سکول ٹوشن آفیس گھر یہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ ہمیں سال میں ایک ایونٹ ایسا مل جاتا ہے جس میں ہم بچے یعنی پوری فیملی انجوائی کر لیتی ہے تھوڑے روٹین سے ہٹ کے ہماری لائف اچھی ہو جاتی ہے انجوائی کرتے ہیں اچھی طریقے سے بہت مزہ آتا ہے پچھلے سال کے بھی آپ آئی ہوں گی یہ بتائیے کہ پچھلے سال سے اور اس سال میں جو ہے جو فیملی گالا ہو رہا ہے اس میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو نہیں پچھلے سال تو یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہو نہیں سکا تھا تو اس سے پچھلے سال جو ہوا تھا مجھے تو تقریباً اسی طرح لگ رہا ہے اسی طرح فوڈ کے آئیٹمز وغیرہ وہ بہت اچھے ہیں ہر چیز بچوں کی ایکٹیوٹیز اور مہندی وغیرہ ہر چیز اسی طرح ہے جس طرح ہر سال انجوائی کرتے ہیں ابھی بھی ہمیں وہی اچھا لگا سب کچھ حضر فاروقی حضر فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ پریس کلب میں ماشاءاللہ آپ آئے ہوئے ہیں فیملی گالا منکت کیا گیا ہے 2021 یہ بتائیے کس طرح کا اس وقت آپ فیل کر رہے ہیں پریس کلب میں اس پروگرام میں آ کر کرانچی کی جو نویت ہے یہاں تفریق مواہک کے تو بہت کم ہیں اور نہ ہی دیکھنے کو نظر آتے ہیں کچھ تفریق گائیں بھی نہیں ہیں تو اس سارے موسم میں اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور جو ملک کی صورتحال ہے اس میں یہ گالا جو ہے وہ ایک روشنی کی کرن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر اداروں کو بھی اور باقی ارگنائزیشن کو بھی اس طرح کے پروگرام مینیج کرنے چاہیے تاکہ لوگ وہاں کس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ انجوائے کر سکیں اچھا پریس کلب میں یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے پچھلے سال جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا نا اگست میں ہوتا ہے چودہ اگست پہ جو ادارے ہیں جن اداروں میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک گھٹن زیادہ محول ہوتا ہے یعنی ہمارا کام جو ہے بڑا خوشک ہے ٹھیک ہے ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ہم نا بہت زیادہ تو اس طرح کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کو بھی جن اداروں میں ہم بیٹھیں ان کو بھی اس طرح کی کوئی چیز ارگنائز کرنی چاہیے بے شک بلکل کرنی چاہیے اس لیے کہ کہتے ہیں عوام تو اگلے دن یا دو گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد پریشان ہوتی ہے صورتحال سے ہم تو وہ لوگ ہیں جو فوری طور پریشان ہوتے ہیں اور خبر کا اثر جو ہے وہ دیگر معاشرے کی طرح ہمارے پر بھی پڑتا ہے اور اس سلسلے میں واقعی میں آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ ہم گھٹنزدہ معاشرے کیا اولین صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے پروگراموں کی اچھا ضرورت ہے یہ پروگرام سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ منقع دونا چاہیے تاکہ اس میں بیتری آ سکے آپ کا نام بسما کازی بسما کیسا لگ رہا ہے آپ کو کراچی پریس کلپ کے فیملی گالا میں آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ جو انہوں نے گالا کیا یہ بہت اچھا ہے جیسے فیملی کے لیے ایک جو ہے کرونا کے بعد جیسے بہت ہم لوگ گھر گھر میں بند ہو گئے تھے تو یہاں پہ فیملی کے لیے بہت اچھا اٹموسفیر ہے کھانا پینا ہے جولے ہیں اور پلینگ ایریاز گیمز ہونے والے ہیں ابھی اور پینٹنگز ہیں ڈیبیٹس ہیں یہ بریانی کھائی یہ حلیم کھائی اور اب میں ربڑی کھانے کے چکر ہوں تو وہیں اس کا ٹوکن لنگی اور بچوں کی چیزیں بھی یہاں پر ہونے والی کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیے آپ نے میں پینٹنگ میں پارٹیسپیٹ کروں یہ بھی ہونے والا ہے وہ کی چلیں خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو شکریہ آپ کا نام عابد نام عابد صاحب یہ بتائیے کہ پریس کلپ میں ماشاءاللہ یہ فیملی گالا منکت کیا گیا ہے کیا خیالات ہیں آپ کے اس گالا کے حوالے سے سر کراچی پریس کلپ کی جانے سے فیملی گالا جو منکت کیا گیا ہے اس پہ بہت زبردست پروگرام ہے بچوں کے لئے خاص کا رسمیں بہت انٹرٹینمنٹ ہے اور میں کراچی پریس کلپ کی جو انتظام میں آؤ اس کو مبارد بات پیش کرتا ہوں اس پرگرام سے اپنے اداروں میں وہاں بڑا ایگزاست محل ہوتا ہے یعنی ایک ہی کام کر رہے ہیں پورا سال کر رہے ہیں اور وہ بڑا خوشک کام ہوتا ہے تو کیا آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کی تفریحی پروگرامز جو ہیں وہ اور ہونے چاہیے جی کراچی اصل میں صحافی جو ہے وہ سٹریس کے محل میں کام کرتے ہیں نا تو ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کے لیے ایک ریفرشمنٹ جیسے تفریح کوئی پروگرام ہونا چاہیے نا تاکہ ان کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو اور یہ اس سے پہلے بھی پکنک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا دو مہینے کوورٹ کی وجہ سے کچھ پروگرام جنہیں متاثر ہوئے لیکن یہ فیملی گالہ زبرز پروگرام ہے آپ کا نام میرا نام روبیشا واحد روبیشا یہ بتائیے آپ پہلے بھی آئی ہوں گی یہاں پروگرام میں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے دو سال بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے کافی انجوائے کر رہا ہے یہ دو سال بعد ہوا ہے پہلے میں اور اب میں پہلے بھی آئی ہوں گی آپ پہلے میں اور اب میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے تقریباً سیم ہی ہے سب کچھ کیا کیا یہاں پر ابھی تک آپ نے کچھ کھایا پیا جی ہم نے بریانی کھائی ہے اور گلاب جامن باقی سالن وغیرہ کولڈرنگ سب ابھی تک کھائی ہے ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں اور بارہ بجے تک یہ پروگرام ہوگا رات بارہ بجے تک خوب انجوائے کیجئے اچھا اس طرح کی پروگرام ہونے چاہیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی پریس کلپ کی انتظامیہ کو بلکل ہونے چاہیے بہت مزہ آتا ہے پکنک بھی یہ لوگ ارینج کرتے ہیں کافی اچھی ہوتی ہے وہ بھی اور اس میں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ رات میں کافی انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے تینکی آپ کا نام وقاس وغرا وقاس صاحب یہ بتائیے کہ ہر سال عموماً یہ پروگرام ہوتا ہے پچھلے سال نہیں ہوا تھا کرونا کی وجہ سے تو یہاں پہ کیا کیا انتظامات ہیں اور کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت انتظامات کیا ہوا ہے انتظامات کیے ہیں پریس کلپ نے اپنے میمبرز کے لیے اور فیملیز بہت انجوائے کر رہی ہیں اور وارا پروڈیکشن ایونٹ میریجمنٹ کی طرف سے اور جمیز پیٹ کی طرف سے یہ پیٹ شو بھی سپانسر کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انجوائیمنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بچے سلائٹس پہ انجوائے کر رہے ہیں رائٹس پہ انجوائے کر رہے ہیں پیٹس ہیں انفرمیشن دی جاری ہے پیٹس کے حوالے سے اور بہت ہی خوبصورت انجوائیمنٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ کراچی پریس کلپ میں ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے کرونا کے ایس او پیس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو چکے تھے ایک سال پچھلی سال نہیں ہو سکا لیکن انشاءاللہ ہر سال پریس کلپ کی طرف سے ایسے فیسٹیولز ہوتے رہیں گے اور پریس کلپ کے ممبرز انجوائے کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا نام ماریا خان ماریا یہ بتائیے ابھی آپ نے اجدہہ بھی گلے میں ڈالا ہے تو آپ کو ڈر ور تو نہیں لگا ڈر تو لگ رہا تھا لیکن اس کی سکن بہت مدے کی لگی بہت سوفٹ سکن ہوگی نا تو خوف نہیں آیا بلکل بھی بہت ڈر لگ رہا تھا اچھا بہرحال یہ تو جو ساپ والے صاحب ہیں وہ بھی ساپ موجود تھے اور اس میں سے زہر بھی نکلاوا تھا اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا یہ بتائیے گالا کب جو پروگرام میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے بہت مزا آ رہا ہے میں ابھی ابھی آئی ہوں لیکن آتی میں نے اپنے گھنے میں ساپ ڈال لیا تھا اور اچھا اور بہت ساری چیزیں فوڈ کوٹ ہیں اور کیا کھایا ابھی آپ نے ابھی آئیس کریم اچھا آئیس کریم کھایا چلیں ابھی تو بہت وقت ہے یہاں پہ تو یہ بتائیے اس طرح کے پروگرامز اور ہونے چاہیے کیا کہیں گے آپ پریس کلپ کی انتظامیہ کو میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے آپ کی پروگرامز اور ہونے چاہیے بہت مداد ہے اس طرح کی جیزوں میں آپ کا نام سباہت سباہت یہ بتائیے آپ ممبر ہیں کیا کراچی پریس کلپ کی جی بالکل میرے انکل جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں تو میں ان کی تھرو آئی ہوں یہاں پر اچھا یہ بتائیے کس طرح کا پروگرام آپ کو لگا یہ بہت بہت اچھا لگا مجھے یہ فیملی کے حوالے سے تو بہت زیادہ اچھا ہے کہ فیملی کو ایک جو ہیں موقع ملتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بچے خاص کر ہمارے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ایون ہم خود بھی کر رہے ہیں گھر میں کام مام کر کے اتنا بیزار آ جاتے ہیں کہ تھوڑا تو ان کو بطب لیڈیز کو بھی جو ہے نا یہ پورشنیٹی مواقع ملنے چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ اس طرح سے انجوائیمنٹ کریں بہت مزا آیا میں نے سنگنگ میں جو ہے وہ کمپیٹیشن کیا اس میں بھی میں نے پرائز لیا ہے اور الحمدللہ میں نے جو ہے وہ ہاتھ میں سے جو ہاتھ رکھ کے جو کرتے ہیں جو بھی مقابلہ ہے نہیں نہیں ایک اور بھی مقابلہ کہتا مہندی کا بھی کیا تھا لیکن ایون یعنی کہ میں سب آل راؤنڈر کہوں گی کہ مجھے بہت مزا آیا بہت زیادہ یہاں پہ مطبع اچھا لگ رہا ہے سحافیوں کے جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹریس والا ہوتا ہے خوش کام ہوتا ہے بس بیٹھے وے خبریں بنا رہے ہیں دیکھیں نا تو ایک ہی طرح کا کام سے بندہ اکتا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سحافیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے انجوائیمنٹ کی سب کو میں کہتی ہوں جو جو ہے انسان ان سب کو جو ہے نا یہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا لائف کو انجوائی بھی کریں ورکلوڈ اتنا ہے آج کل کے ورکلوڈ کے بعد تھوڑا تو ریلیو ہونا چاہیے کہ انسان تھوڑا ریلیو کرے اور جو ہے نا وہ انجوائیمنٹ کرے اور یہ بیسٹ پلیس ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ کتنا زیادہ خوش ہیں اور سب سے اچھا آپ نے یہاں پہ اتنی زیادہ تفریقی چیزیں رکھی نہیں ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تو وہ سب تو بہت زیادہ زبردست ہیں بہت بہت مزا آیا تینک یو فرید اکبر صاحب السلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ جناب اچھا یہ پریس کلپ میں آج ماشاءاللہ گالہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ بہت اچھی قریبیٹیز ہے یہ ہر سال جو ہوتی ہے اس میں ہم کو مل کے بیٹھنے سے گپ شپ کرنے سے ایک ذریعہ کے آوال سے وہ بڑی آگائی ہوتی ہے بہت پیارا پروگرام ہے ماشاءاللہ اور ہم فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے ہمارے لئے سب کے لئے اچھا فرید صاحب آپ بھی صحافت کے شعبے سے ماشاءاللہ منسلک ہیں اور کافی آپ کا تجربہ ہے ہمارا کام بہت زیادہ خوشک ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے وے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کے لئے اس طرح کے اور بھی پروگرام ہونے چاہیے بلکل بلکل آپ نے صحیح کا اور خاص طور پر ہم جو نیوز بیسک والے ہیں رات والے رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو دن میں تو ہماری ایکٹیویز کوئی ہوتی نہیں ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھا بانا منجلتا ہے ہمیں ایک سال میں ملنے گا سالانہ پروگرام بہت بہتر ہے بہترین اسلام علیکم وآلیکم السلام محبوب احمد خان صاحب ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اچھا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ پریس کلب میں ایک سال کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے پہلے کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا تو کیسا فیل کر رہے ہیں ایک سال کے بعد اس پروگرام میں آ کر اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کم ہوا اور زندگیاں بہال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پریس کلب میں لوگوں کی گیمہ گیمہ دیکھ کے تسلیح ہو رہی ہے کہ لوگ اس ڈرانی خواب کو بھولانا شروع کر دیا لوگوں نے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے لوگوں کی کافی بڑی گیدرنگ ہے در اور کافی لوگ آئے ہیں اور بچے بڑے سب انجوائی کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں بھی ہیں کھانے پینے کا بھی اعتماد کھانا پینہ ہے گیمز ہے بچے ہیں ایوریٹنگ گوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کے لیے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے جس طرح فیملی کے جس کے ہوئے ہیں اسی طرح بڑوں کے لیے بھی ہونے چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ پریس کلب کی انتظامیاں کو کیا پیغام دیں گے آج کے اس پروگرام کے لحاظ سے آپ آئندہ کے لیے میلز کے لیے بھی پرام ہونے چاہیے ہیں اچھا انشاءاللہ چلیں جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کراچی پریس کلب کی انتظامیاں سے کہ محبوب احمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف میلز کے لیے بھی انجوائیمنٹ کے کچھ پروگرام ہونے چاہیے ناظرین یہ کراچی پریس کلب کے تحت جو ہے فیملی گالا منقیت کیا گیا تھا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی گفتگو بھی سنی صحافت کا کام جو ہے بڑا خوش کام ہے اور صحافی جب اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں تفریقی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے یہ پروگرام منقیت کیا جاتا ہے تاکہ صحافی اور ان کی فیملیز جو ہے وہ بھرپور طور پر انجوائے کر سکیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زہن صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے ذرخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل رنگے نو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازت ترین ویڈیوز ملتے رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ